بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو انر کیاپ بنا کر دکھاؤں گی دو کلر لے یہ میں نے دو کلر لی ہے یہ بھی میں نے تین پیس لی ہے یہ بھی میں نے تین پیس لی ہے ان پیسوں کی لمبائی میں نے لی ہے دس انچ چڑھائی میں نے لی ہے ساڑھے تین انچ اسی طرح سے میں نے ان پیسوں کی بھی لمبائی دس انچ چڑھائی ساڑھے تین انچ لی ہے چڑھائی ان کی بھی میں نے ساڑھے تین انچ سیم ایک جیسے ہی میں نے پیس لی ہے یہ چھے پیس ہے تین یہ اور تین یہ ان کے علاوہ یہ پیس لی ہے میں نے جو میں بیک سائیڈ پہ اٹیچ کروں گی یہ ڈبل فولڈ کیا ہوئے اس طرح سے اسے ڈبل فولڈ کر کے لگاؤں گی اس کی لمبائی بھی میں نے دس انچ لی ہے چڑھائی اس کی میں نے لی ہے آٹھ انچ یہ ایک پیس یہ لی ہے اور پیس میں نے یہ لی ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی جو ہے پندرہ پندرہ انچ ہے پندرہ انچ ہی اس کی لمبائی ہے اور پندرہ انچ ہی اس کی چڑھائی ہے یہ لچک والا کپڑ ہے اس طرح سے یہ لچک والا کپڑ ہے اس سے میں انر کیا پیس کروں گی اور میں اسے ڈبل فولڈ کروں گی اس طرح سے اس سے میں سرگل تیار کروں گی اس طرح سے اسے رکھ لوں گی اور ساڑھے سات انچ پہ رکھتے اس کی گلائی کروں گی اس طرح سے ایک پیویی اس طرح سے ایک پیوییی اس طرح سے ایک پیوییی اب یہ جو میں نے نشان لگا ہے گلائی ہے اس کے اوپر اوپر کٹائی کروں گی سرکل میں نے تیار کر دیا اس طرح سے یہ جو میں نے دا سینچے لمبائی اور ساڑھے تینی چڑھائی میں پیس لیا تھا اسے میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اس طری سے بلکل سیٹ کر دیا اسی طرح سے باقی پیس بھی میں نے اس طری سے سیٹ کر دیا اس طرح سے بلکل سیٹ کر دیا اب خودی والی سائیڈ اس سائیڈ پر نکالتے ہوئے اس کی چڑھائی ہوں گی پونے دو انچس کی چڑھائی ہے اسی طرح سے میں اس سائیڈ سے بھی نہ پھوں گی پونے دو انچس کی چڑھائی ہے اسی طرح سے اس سائیڈ پر بھی میں نشان لگا لیں گی یہ نشان میں نے لگا لیا اس سائیڈ پر یہ والی پٹی رکھوں گی اس طرح سے بڑھاکیں اب یہ والی پٹی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے یہ والی پٹی ترشی رکھی ہے اسی طرح سے اس کے اوپر رکھوں گی پہلے میں کامل کن جو ہے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹھیج کر دوں گی اب اس کے اوپر سائیڈ لگا لوں گی یہ سائیڈ میں نے لگا لیا اب میں اسے اس طرح سے پڑھ لوں گی اس کے بعد یہ والی پٹی رکھ کے جس طرح سے میں نے یہ والی پٹی اوپر رکھی تھی اسی طرح سے اس کے اوپر یہ والی پٹی رکھتے ہوئے اس نوک کو اس طرح سے باہر نکال کے ہلکا سا یہاں پہ سائیڈ لگا لیا یہ سائیڈ میں نے لگا لیا اب اسے اس طرح سے موڑ لوں گی اور اسی طرح سے یہ والی پیسز کے اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گی یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور پہنے کے بعد بہت ہی پیاری لگتی ہے تین پیس میں نے اس سائیڈ پر اٹیج کر لیا اب میں اس سائیڈ پر بھی تین پیس اٹیج کر لوں گی डو پیس میں نے اٹیج کر لی ہے ایک پیس رہ گیا ہے یہ والا پیس بھی یہاں پہ اس طرح سے رکھتے ہوئے اٹیج کر لوں گی یہاں پہ سلائی لگا لاؤں گی اور اسے بھی اسی طرح سے پلٹ لوں گی یہ سارے پیس میں نے اٹیج کر لی ہے تین پیس اس سائیڈ پر اور تین پیس اس سائیڈ پر بہت ہی آسانی سے یہ اٹیج ہو جاتے ہیں طرح تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب میں اس سائیڈ سے بھی اضافی پیس اتار دوں گی یہ جو نیچے پیس آئیے والی بھی نکال دوں گی اس طرح سے اب بھی یہ جو میں نے پیس لیا تھا آٹھ انچیز کی چڑھائی لی تھی داس انچیز کی لمبائی لی تھی چڑھائی کو اس طرح سے فولڈ کار لوں گی اب یہ والا پیس جو ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی بلکل اسے برابر رکھتے ہوئے اس سائیڈ پہ یہاں پہ اس طرح سے اسے اٹیچ کروں گی یہاں پہ سلایڈ کار لوں گی اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی اسے اٹیچ کروں گی آج یہ میں نے دونوں سائیڈ پہ سلایڈ لگا دی ہے اب اسے اس طرح سے سیدھا کروں گی اس طرح سے یہ جو میں نے سرکل پیار لیا تھا اور اسے اسی طرح سے فولڈ کار لوں گی چار تیہ میں اسے میں نے چار تیہ میں فولڈ کار لیا اور میں دونوں سائیڈ پہ اسی طرح سے کٹ لگا لوں گی یہ چار تیہ میں فولڈ کار لگا 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 چار تیہ میں نے اس کے اوپر بھی لگا 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 لگ جو میں نے کٹ لگایا ہے اس کے برابر رکھتے ہوں جو درمیان سے بچے گا اس کی چونس ڈال لوں گی اور یہ والا کٹ جو ہے اس کٹ سے ملا دوں گی اسی طرح سے یہاں تک بھی اس کٹ سے اس کٹ کو ملا دوں گی اور درمیان میں چونس ڈال لوں گی صلاحی لگا کے دکھاتی ہوں میں آپ کو درمیان میں چونس ڈال لوں گی اور درمیان میں چونس ڈال لوں گی درمیان میں چونس ڈال لوں گی اور درمیان میں چونس ڈال درمیان میں چونس ڈال لمن steel ڈال لوں گی اور درمیان میں چونس انر کیپ کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل ہو گئی ہے یہ میں نے فل سائز بنائی ہے اگر آپ نے اسی طرح کی انر کیپ تیار کرنی ہے تو آپ اس کا سائز چھوٹا رکھیں یہ جو بیک والا کپڑا میں نے اٹیچ کی ہے اس کی چڑائی میں نے آٹھ انچ لی تھی لمبائی میں نے اس طرح سے لمبائی میں نے لی تھی داس انچ آپ چھوٹی بچی کا بنانا چاہتے ہیں تو اسے اس کی لمبائی لیں آٹھ انچ درمیان میں میں نے جو سرکل لگایا تھا اس کی چڑائی اور لمبائی میں نے لی تھی پندرہ انچ آپ اس کی چڑائی اور لمبائی لیں تیرہ انچ تو بلکل پرفیکٹ انر کیپ بن جائے گی یہ اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے آپ اس سے چھوٹا بنانا چاہیں تو جو میں نے میرمنٹ بتائی ہے اس کے مطابق بنائیں تو بہت ہی پیاری بنیں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ